لوگ ڈاؤن کی تیسرے فیز میں کیندر اور رجو سرکار کی اور سے چھوٹے ادیوگوں کو راحت دی گئی ہے جس کے بعد یہ چھوٹے ادیوگ سرکار کی گائیڈ لائن کے انرورو کام کر سکیں گے اور ساتھی سوموار سے شراب کی دکانوں کو کھولنے کے آدیش بھی جارے کیے گئے ہیں اور اسی کے تحت گلابی نگری جائپور میں شراب کی دکانوں کے باہر لمبی لمبی کتارے دیکھنے کو ملی حالانکہ پرشیاسن کے اور سے شراب کی دکانوں پر گائیڈ لائن کو فالو کرنے کے ادیش دیئے گئے ہیں جس کے چلتے سیلسمن کو ماسک پہننا آوشک ہوگا اور ساتھی دکان پر آنے والے گراہک کو سوشل ڈسٹنسن کی پالنا کرنی ہوگی اور اس کے علاوہ آبکاری ویبھاک کا ایک کرمچاری دکان پر موجود رہے گا ہر گراہک کے موبائل نمبر کی اینٹری یہاں پر ہوگی اسرا فیج آج سے شروع ہو چکا ہے حالانکہ کیندر اور راجے سرکار نے گائیڈ لائن جاری کر کے الگ الگ چرنوں میں اس کو کھولنے کے پر خیرہ کی گئی ہے ساتھی بات کریں لکر شاپ کی تو لکر شاپ کو بھی راجدانی جیپور کی تو جیپور میں بھی لکر شاپ کھولنے کے انومتی مل چکی ہے اور جس طرح سے دس ویجے جیسے لوگ ڈاؤن کھولنے یا لکر شاپ کھولنے کا ٹائم ہوا تھا پرشاسن کی انومتی کے بعد میں دکانیں کھولنا شروع ہو گئی تھی لیکن بات کریں تو گائیڈ لائن کے انوصار اور آپگر یو بھاک کی گائیڈ لائن کے انوصار لکر شاپ کھولنے کے انومتی ملی تھی اور اس انومتی کے دوران ہی پرشاسن کی انومتی کے بعد میں کچھ دکان داروں نے کچھ وائن سوپ کھولی تھی حالانکہ ہمارے ساتھ کچھ وائن سوپ سنچالک بھی ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کریں کس طرح کے جو گائیڈ لائن ہے وہ نردیس دیئے گئے تھے انہی کے انوصار جو بات کی تھی ان کو لے کر بھی ہم چرچہ کریں گے صرف کس طرح کی جو گائیڈ لائن ہے وہ دی گئی تھی اور اسی کے انوصار کھولنے کے نردیس دیئے گئے تھے آپ بھی ایک وائن سوپ سنچالک ہو گھنے سوپے چلانے کے آپ نے بات کی تھی تو لوگ ڈاؤن کے بعد میں اب کس طرح کے سرکار کی اور سے نردیس ملے ہیں آپ کو سرکار کی اور سے ہمیں یہ نردیس ملے ہیں کہ جیسے ہی سرکار کی طرف سے کھولنے کا عادیس ہوتا ہے ویسے ہی ہم نے بالکل کھول دیئے سوشل دسٹینٹنگ کا پورا دھیان رکھا گیا ہے یا دیکھ لیجی آپ دو دو میٹر کی آرام سے گولے بنا ہوئے ہیں اس کے علاوہ سینٹرائیزر رکھ رکھا ہم نے اور گلپس کٹ کے اندر رکھا ہے تو جو گورنمنٹ نے جو گائیڈ لائنز دیئے بس اس کو فولو کرتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا ہے جب بات کرے تو لوگ ڈاؤن آتا ہے اس کے دوران پہلے کسی اور کے دکانے الوٹ ہوئی تھی ہو اس کے بعد میں دکان الوٹ ہوئی ہے تو اس دوران کیا پرانا سٹوک اور جو نئے سٹوک یہ پرانا سٹوک ہے وہ نئے پرتی کے رہا کہ انسار جو نئے رولز کے انسار ہے گورنمنٹ اس کو اکتیس تاریک سے ہی دکانے شو بند ہے مطلب بائیس تاریک سے ہی جو پرانا سٹوک ہے وہ گورنمنٹ اپنے انڈر میں لے کے اس کی ٹی پی کاٹ کیر جیسا ہے نئے منسار اس کے اکورڈنگ کام کر رہی ہے نئے منسار کے انسار ہی ابھی تک دکانے نہیں کھلی ہے جن کا سٹوک لے چکی ہے گورنمنٹ سی آئی صاحب وغیرہ ہیں جو بھی ایک سائز نے اس کے بعد میں جن دکانوں کا سٹوک لے چکے ہیں ان کی دکانے کھلی ہے ایسے ایسے پرتیگیار چل رہی ہے حالانکہ جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران جو جو پہلے کا اسٹوک پڑا ہوا تھا اس کا جو پہلے پرساسن کی اور سے اسٹوک لیا گیا اور اسی کے بعد میں دکانے کھل ہو گیا حالانکہ جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ دکان ابھی تک اس کا اسٹوک نہیں لیا گیا جو بند ہے اور اب اس کے بعد میں یہاں پر جو لوگ ڈاؤن کے بعد میں جو اسٹوک بچا تھا اس کا پہلے اسٹوک پورا ویریفیکشن ہوگا کتنا اسٹوک یہاں پر ہے اور اسی کے بعد میں ہی اس کو کھولنے کی انہمتی ملے گی اس طرح سے رازدانی جس طرح سے صبح جلدی ہی دس بجے کا جو ٹائم دیا گیا تھا اس دوران جن دکانوں پر اسٹوک لے لیا گیا تھا ان کی دکانیں کھل چکی تھی اور اس کے بعد میں وہاں پر بھی لمبی کتارے گرائکوں کی وہ دیکھنے کو ملی اور لیکن جب اور دکانیں کھولنے کے لیے جب وہاں کی جو اسٹانی سی آئی اور جو اسٹانی پرساسن ہے وہ اسٹوک لے گا اور اس کے بعد میں ہی ان کو کھولنے کی منجوری ملے گی جے پھر سے کیمرامین ویجی گری کے ساتھ میں لوکے سولہ ای ون ٹی وی